نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا سائز پھر چل کے اندر دوستوں کل نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی انٹی اے نے نیڈ 2020 کا ریجنٹ جاری کیا اور اس ریجنٹ میں ایک سروچ سکر پر نام آیا سوئیب آفتہ 720 میں سے 720 اور تھا جتنے نمبر کا پیپر تھا میں سے اترے ہی نمبر آپ سوچئے گا کہ کیا ایسے کارن تھے کہ سوئیب آفتہ نے یہ کمال کر دکھایا اور کارن تھا سوئیب آفتہ کے اندر جنون تھا سوئیب آفتہ کے اندر لگن تھی سوئیب آفتہ کے اندر وشواست تھا راؤکیلا اڈیسا کا چھاتر سوئیب آفتہ پتہ کانٹریکٹر ماتہ ہاؤس وائی ایک سادر پریوار سے بلان کرنے والے لیکن یہاں پر سوئیب آفتہ کہتا ہے کہ پریوار میں مجھے ڈاکٹر بننے کی پریڑنا اس لیے ملی کیونکہ پریوار کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں تھا مجھے لگا کہ میں پریوار کے اندر ڈاکٹر بن کے اپنے پریوار کا اپنے سماج کا اپنے دیس کا نام روسر کر سکتا ہوں اس نے کہا کہ میں ان بیماریوں کو دور کرنے کا پریاز کروں گا کہ جن بیماریوں کا ابھی تک علاج سمباؤ نہیں کارڈیولوجی اس کا پسندی تھا بائیوں کے اندر اس کو پسندی تھا اس کا ٹاپک تھا اور وہ چاہتا ہے کہ کارڈیولوجی کے اندر وہ ہے اچھا ڈاکٹر بنے دوستوں یہ سوئیب آفتہ نے اتنی بڑی سفل تھا اتیاس رچا ہاں نیٹ جیسی ایک جام میں جس کو کی اینٹ یہ بھارت کی چین جو ایجنسی جو ہوتی ہے اس میں پرتیشنی ایجنسی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی جو اس پریقشہ کو لیتی ہے اس میں اتنا بڑا کہ سوئیب آفتہ نے کمال دکھایا اس کے پیچھے کارڈ کیا تھے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارڈ تھا اور وہ تھا کہ سوئیب آفتہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو کمجور نہیں سمجھا سوئیب آفتہ نے کہا کہ مجھے کئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آتے تھے لیکن میں اُن ٹاپک کو بار بار پڑھتا بار بار پڑھنے سے میرے اندر وہ ڈاوت آتے اور دیر دیر جب میں بار بار اُن کو پڑھتا تو وہ ڈاوت ستہ ہی کلیے روتے جاتے میں کبھی بھی ٹاپک سے گھبرایا نہیں یہاں تک ہی کچھ جنون کے کارڈ کی مجھ کو پڑھنا ہے کچھ بننا ہے میں دو سال میں کونٹا سے ایک بھی دن اپنے گھر نہیں گیا آپ سوچئے گا کہ کتنا درد سنکل کتنا سہاست کتنا ویشواست سوئیب آفتہ آپ نے اپنے من کے اندر رکھا اس لئے کہتے ہیں دوستوں ایک ماتی کا دیا رات بار اندھیرے سے لڑتا ہے تو تو بھگوان کا دیا ہے تو کس بات سے ڈرتا ہے اس لئے کبھی بھی اپنے من کے اندر ہتو سائد ہونے کی بہاونہیں پر اپنے مت دو اور ہمیشہ جہن کے اندر یہ رکھو کہ آئی کین آئی کین میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں یہ جو سبت ہے یہ آپ کو منجل تک پہنچنے کے اندر نشی طور پر آپ کو پریریت کرتے رہیں گے اس لئے دوستوں سپلتا ایک دن میں نہیں ملتی لیکن یاد رکھیں ایک دن عوش ملتی ہے کوہرہ جو ہوتا ہے جس میں ہم کو سامنے کا دکھائی نہیں دیتا لیکن کوہرے سے ایک بات سیکھنے کا عوش ملتی ہے کہ جب دور کا راستہ دکھائی نہیں دے تو بھلے ہی ایک ایک قدم سہی لیکن لگاتا اور چلتے رہنا چاہیے راستہ اپنے آپ کھل جاتا ہے ندی کے پاس کوئی نقصہ نہیں ہوتا ندی جب نکلتی ہے بہتی ہے تو اس کے پاس کوئی نقصہ ہوتا ہے کیا اس کے پاس کوئی نقصہ نہیں ہوتا کہ ساگر کہاں ہے وہے تو بینا نقصے کے ہی لگاتار بہتی رہتی ہے نقصہ تو اس اوپر والے نے پرمات مانے پہلے ہی بنا کے رکھتا ہے ہمیں تو صرف بہنا ہے منجید تو اپنے آپ مل جائے اس لیے ہمیں ساپنے من کے اندر ان چیزوں کو عوش بھی دیمان رکھیں کہ ہم کمجور نہیں ہیں ہمارے ماباک کمجور نہیں ہیں اور وہ کمجور نہیں ہیں اور اس لیے ہم لگاتار کوئی بھی چیز کو جس کو کہ ہم نے من کے اندر سوچا ہے کو پرابت کر سکتے ہیں آج میں نے اس لیے سوئیب آفتاب کا نام لینا کچھ سمجھا کیونکہ اس کے نام کیوں نئی جو یوہ پیڈی ہے وہ نشی طور پر اس نام سے کچھ نہ کچھ پرینڈ نہ لے گی اسی پرکار سے گورکپور کی آکانشا سنگھ اس نے بھی 720 میں سے 720 نیٹ کے اندر پرابت کی ہیں یہ وہ نام ہے جو آپ کو اپنے من میں کوئی بھی حل چلیں جو لگتا ہے کہ ہم پڑائی کے اندر یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں میں یدی مشلن آتا ہے تو ان ناموں کو یاد کر لیڑا کہ سپلتا کس پرکار سے دی محنت کرتے ہیں تو ایسی استطیقہ سپلتا بلکل آپ کے سامنے کھڑی ہوکے اور آپ سے لپڑ جاتی ہے یہ وہ نام ہے اس لیے ہمیسا آپ کو اپنے آپ کو کمجور نہیں رکھنا ہے اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی نربستہ آئے تو ایسی استطیقہ میں سکتی سوروب اپنے ماں باپ اپنے گروہ اور اسور کا آسیروال اپنے اوپر بدیمان رکھیں یاد رکھیں کہ جب اتنے بڑے آسیروال ساتھ میں ہیں تو آپ کو کبھی بھی کوئی بھی اپنے اکیسی سپلتا سے ضرور کرنے سکتا آج نوراترہ پر آپ سبی کو ڈھیڑ ساری سرکا بنائیں مادرگا کا آسیروال آپ سبی پر بنا رہے اس لئے مادرگا کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے کہ یادیوی سر بھوتے سو سکتی روپین سنسیتا نمستشی 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 نمون سکتی کی دیوی آپ محسوس کریں آج کہ ایک سکتی کا پنچ آپ کے اندر آ گیا ہے اور لگاتار پڑائی کے پرتیاں جو بھی آپ کام کر رہے ہو میں جھٹ جائے بھلے ہی دھیرے دھیرے سہی لیکن پڑائی میں یا کام میں جھٹے رہنے سے نشی طور پر آپ کو سپل تھا ملے گی اس لئے کبھی بھی کمچور نہ سمجھیں کبھی بھی کوئی بھی چیز میں بوریت نہیں سمجھیں پڑائی میں ہوتا کیا ہے کہ کئی بار اپن پڑتے ہیں تھوڑ دیر بعد میں لگتا ہے کہ یاد اپن اس پڑائی کو بند کر دیں کیونکہ پڑائی کو اپن نے روچی کر بنایا نہیں ہے ہم ہمارے لباس اپنے کپڑے ایک دن پہتے ہیں دوسرے دن نہیں پہتے ہم ہمارے یاد دوست چینج کر لیتے ہیں کئی بار لگتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اب جب اپنے کپڑے بدل لیتے ہو یاد دوست بدل لیتے ہو کئی بار تو اپن کو چیزیں کھاتے ہیں ان کو بھی اپن چینج کرتے رہتے ہیں کہ آج یہ نہیں کھائیں گے یہ کھائیں گے سوچئے گا کہ جب یہ سب چیز بدلتے ہیں تو ہم ہماری کمیاں جو اپنے اندر بھی دیمان ہے ان کو کیوں نہیں بدلتے ان کمیوں کو کیوں دور نہیں کرتے اور چیزوں کی طرح ان کو کیوں نہیں بھگاتے دوستوں ہمیزہ یاد رکھو کہ there is no learning without having to pose a question and a question is required down ایسی استثیتی یدی ہمارے اندر پریت ہو جائیں گی تو ہم نشی طور پر ہم بھی سپلتا کے آیاموں کو براب کر لیں گے آج سپلتا کے پریائے بن چکے سوائم آفتا اور آکان شرسی شاید ان نوجوانوں کو شاید پڑھائی کرنے والے پرتوگی پریشارتیوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ منجل پر پہنچنا ہے تو رہا کے کانٹوں سے مت گبرانا منجل پر پہنچنا ہے تو رہا کے کانٹوں سے مت گبرانا کیونکہ کانٹے ہی بڑھاتے ہیں رفتار قدموں کی ہمارے ہاں دوستوں لگاتار یدی ہم کو آگے بڑھنا ہے تو کبھی بھی مصیبتوں سے ہم کو گبرانا نہیں ہے اور جو بھی آپ کو پڑھائی کے اندر آپ کو دکتیں آتی ہیں ان دکتوں کا دھرتتا سے مقابلہ کرنا ہے نوراترہ پر آپ سبھی کو واپس پونے ڈیڑھ ساری سبکامنائیں مادرگا کا احصیرواد آپ پر سبھی پر بنا رہے دھنیوار جائے ہن جائے بھا